بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس اچھا سٹورنٹس آج ہم اپنا چپٹر نمبر ایٹ اور نائن ان دونوں کی ڈیفنیشن کریں گے سٹورنٹ چپٹر نمبر ایٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ویڈیو نمبر وان جو تھی انٹرودیکشن میں میں نے بتایا تھا کہ چپٹر نمبر ایٹ سے کچھ نہیں آتا صرف ایک ڈیفنیشن ہوتی ہے اس ڈیفنیشن کو ہم نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے سامنے تو اس ڈیفنیشن کو سٹورنٹ ہم دیکھتے جائیں گے کہ ہمارے پاس اس ڈیفنیشن میں کیا چیز رکھی ہے اور اس کے مطابق ہی ہم اپنا کام کریں گے اچھا سٹورنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے پہلی بات جو ہے آج میں اس کی جو ڈیفنیشن ہے وہ سول کروانے جا رہا ہوں کہ اس کی ڈیفنیشن میں کیا چیز رکھی ہوئی ہے اور اس کو ہم نے سول کیسے کرنا ہے اب پہلے میرا سٹورنٹ چپٹر نمبر جو ہے وہ ایٹ لے لیا ہے چپٹر نمبر ایٹ کی سب سے پہلے میں آپ کو ڈیفنیشن بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے ہمارے پاس اور اس کے مطابق ہم اپنا کام کریں گے اچھا سٹورنٹ سب سے پہلی بات جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ پہلی ڈیفنیشن جو ہے وہ ہمارے پاس ہے پروڈیکشن پروڈیکشن کو اردو میں سٹورنٹ زل کہا جاتا ہے یعنی کسی چیز کا سایا ہونا اس کو ہم پروڈیکشن کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی ایک لائن ہے فار ایزیمپل میں کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی لائن ہے اے بی اے بی میں نے کوئی لائن لے لی اور اس کے اوپر میں نے ایک پوائنٹ لے لیا کوئی بھی ایک پوائنٹ میں لے لیتا ہوں جس کا نام میں نے یہ میں نے کوئی پوائنٹ لے لیا ہے اس کا نام سٹورنٹ میں نے کوئی سی پوائنٹ رکھ دیا ہے اب میں کیا کرتا ہوں اس کے اوپر ایک پرپینڈیکلر گرہ دیتا ہوں ایک نائنٹی ڈگری کا اینگل جو ہے سٹوڈنٹ میں وہ اوپر سے گرا دیتا ہوں نیچے کی جانب میں نے اسے ڈوٹیج گر دیا تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے یہ پوائنٹ میں نے دی کے اوپر گرا دیا ہے میں نے کہا یہ میرے پاس جو چیز میں نے گرا ہی ہے سی سے دی میں نے کہا سی ڈی جو ہے یہ میرے پاس سٹوڈنٹ ایک پرپینڈگولر ہے کس کے اوپر جی اے بی کے اوپر اگر میرے پاس کوئی پوائنٹ جو فکس پوائنٹ میں نے لیا ہے اس کے اوپر میں نے نائنٹی ڈگری کا اینگل یعنی پرپینڈگولر لگ رہا ہے اس لائن جو کہ اے بی لائن ہے اس کے اوپر تو یہ اس کا اکس ہو گیا یعنی اس کا سایا ہو گیا اور اس کے سائے کو اردو میں میں بولیں گے زیل اور انگلیش میں بول دیں گے یہ پروجیکشن ہے اگر کوئی فکس پوائنٹ لے کے اس کے اوپر نائنٹی ڈگری کا اینگل گراتے ہیں تو وہ ہمارے پاس سٹوڈنٹ پروجیکشن کہلاتی ہے تو یہ پروجیکشن ہوتی ہے ہمارے پاس اچھا اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اب آپ سے پوچھتا ہے پروجیکشن کیا ہوتی ہے آپ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایک لائن ہے اے بی لائن ہے اس کے اوپر ہم نے ایک پوائنٹ لیا اور پوائنٹ کو ہم نے کیا کیا ایک نائنٹی ڈگری کا اینگل گراتے ہیں یہ میرے ڈ اور یہ سی پوائنٹ لے لیا اب میں نے کہا اے یعنی کہ میرے پاس سی ڈی جو ہے یہ ایک پرپینڈگلر ہے کس کے اوپر جی اے بی کے اوپر اگر کسی لائن کے اوپر کوئی پرپینڈگلر گرائے جائے اس پوائنٹ کو اس پرپینڈگلر کو ہم پروجیکشن کہتے ہیں یہ پروجیکشن ہوتی ہے کہ فکس لائن لے کوئی لائن لے اس کے اوپر ایک پوائنٹ ہے اس کے اوپر میں نائنٹی ڈگری کا اینگل گراتے ہوں یعنی پرپینڈگلر گرائے دیتا ہوں اس پرپینڈگلر کو ہم پروجیکشن کہتے ہیں اچھا سٹوڈنٹ نیکس ڈیفنیشن کی طرف چلتا ہوں نیکس ڈیفنیشن ہے سٹوڈنٹ میرے پاس زیرو ڈیمینشن اب زیرو ڈیمینشن کیا ہوتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ زیرو ڈیمینشن کیا ہوتی ہے اب سٹوڈنٹ میں نے ایک لائن لی میں نے ایک لائن اے بی کوئی لائن لے لی اس کے اوپر میں نے کوئی پرپینڈگلر گرائیا ڈوٹی لائن کی صورت میں یہ میرے پاس ایک کا نام سٹوڈنٹ میں کچھ اور رکھ دیتا ہوں ایک کا نام نے رکھ دیا سی اور اس کا نام نے رکھ دیا ڈی اب یہ جو لائن ان دونوں کو ملائے گی یہ والی یہ جو لائن سی اور ڈی جو ایک لائن دونوں پوائنٹ کو ملا رہی ہے اسے ہم زیرو ڈیمینشن کہتے ہیں ایک اگزامپل کے طور پر اور لے لیتا ہوں میں نے ایک لائن لی اے بی میں نے کہا یہ اے بی میرے پاس لائن ہے اب سٹوڈنٹ یہاں پر میرے پاس کوئی پوائنٹ ہے اور یہ میرے پاس ڈونٹی لائن کی صورت میں ہے اور یہاں پر اگر یہ میرے پاس فکس لائنٹ کر دی جائے یہ جو لائن ہے یہ پوائنٹ میں لے لیتا ہوں میں کہتا ہوں یہ میرے پاس کوئی سی پوائنٹ ہے یہ میرے پاس ڈی پوائنٹ ہے سی سے لے کے جو ڈی تک کا پوائنٹ ہے یہ میرے پاس زیرو ڈیمینشن کہلائے گی یہ definition دی student zero dimension کی اب student میں چلتا ہوں next after single after single گیا گل آتا ہے greater than 90 ڈگری ایسا angle جو 90 ڈگری سے بڑا ہو وہ ہمارے پاس after single کہلاتا ہے for example میں کہتا ہوں میرے پاس یہ line ہے میں نے یہ angle بنایا اس کو میں نے 90 کا show کیا اب 90 سے آگے کی جانب یہ والے جو angle ہیں سارے کے سارے یہ سارے جو ہیں one 80 تاک اس سے بھی آگے تاک جو کہ 90 ڈگری سے greater ہوں گے وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے afters ہوں گے اگر student میں بات کروں right angle کی اب میں یہ shaded area میرے پاس یہ جو میں ڈار کر رہا ہوں یہ سارا area جو ہے right angle یہ straight line جو ہے یہ right angle ہے afters angle difference لے لیتا ہوں ساتھ ہی acute angle اور ساتھ ہی right angle یہ تین angle ہے میرے پاس اگر میں کہوں یہ میرے پاس جو straight line ہے student یہ والی یہ right angle کلائے گی یہ میں لکھا ہے right angle اور یہ آگے کی طرف یہ آ رہا ہے یہ student afters angle ہے اور اگر یہ پیچھے کی جانب چلا جائے یوں یعنی کہ اگر کوئی چیز 90 ڈگری سے less ہو جاتی ہے تو وہ student ہمارے پاس acute angle کلاتا ہے یہ acute angle ہے اگر کوئی چیز 90 ڈگری سے پیچھے کی جانب آئے گی یوں تو یہ acute angle ہے یعنی دیکھیں یہ 90 ہے 90 کے پیچھے کیا آئے گا 89 پھر کیا آئے گا 87 88 87 and so on پیچھے کی جانب چلتے آئیں گے اور اگر آگے کی طرف ہم بڑھائیں گے تو ہمارے پاس angle جو ہے وہ up test ہو جائے گا اگر ہم پیچھے کی جانب آتے ہیں angle ہمارے پاس acute ہو جائے گا اور اگر ہم straight line کی اوپر رہ جاتے ہیں تو وہ student ہمارے پاس right angle ہوتا ہے اس کے ساتھ student ہمارے پاس chapter 8 جو ہے یہ complete ہوا اس کی یہ definition تھی 5 definition جو کہ میں نے بیان کی ہیں سب سے پہلے projection آپ کو بتایا projection کیا ہوتی ہے اس کے پاس zero dimension کیا ہوتی ہے اس کے بعد تینوں angles کا میں نے difference بتایا آپ کو acute کسے کہتے ہیں afters کسے کہتے ہیں اور right angle کسے کہتے ہیں اس کے ساتھ student chapter 8 کی definition close ہوتی ہیں انشاءاللہ next video میں ملتے ہیں chapter number 9 کی definition کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں